اسلام علیکم ناظرین میرے نام ڈاکٹر نظیم قریشی ہے اور میں الجپار ٹرسٹ آئی آسپٹل میں ایز ریٹنا سپیشلسٹ کام کرتا ہوں آج ایک چھوٹا سا میسیج آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو معلوم ہے کہ 21 جون کو پورے پاکستان میں سورج گرہن ہوگا جو صبح ساڑھے نو بجے سے لے کے دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک ہوگا اس سورج گرہن کے دران سورج سے نکلنے والی الٹر والٹریز جو ہیں وہ آنکھ کو نقصان بچا سکتی ہیں جس سے بینائی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے پرمنٹ طور کے پر سورج سے نکلنے والی الٹر والٹریز جو ہیں یہ پردے کے درمیان والے سے یعنی محکلہ کے اوپر چھوٹا سا ایک برن کاؤز کر دیتی ہیں اس کو جلا دیتی ہیں اور اس کو جلانے کی وجہ سے وہاں پہ جو دیکھنے کی سیلز ہیں وہ پرمنٹلی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس ڈیمیج کا کوئی ریکاوری نہیں ہے یہ پرمنٹلی ہوتا ہے اور ساری زندگی کے لیے رہتا ہے جہاں میں یہ سینٹر میں آپ دیکھیں گے آپ کو کالا دھبا سا نظر آئے گا اس صورتحال کے بعد اس سے بچاؤ کیلئے چاند ایک چیزیں ہیں کہ آپ سورج گرہن کی طرف بلکل مت دیکھیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر آپ نے پروٹیکٹیو بلاسز لگائی ہوئی ہیں تب بھی اس کی طرف مت دیکھیں انڈائریکٹلی اس طرح کے کافی سارے لوگ جو باہر نکلتے ہیں اور اس کی ویسے دوسری ریفلیکٹیو چیزوں سے ریز منقص ہو کے آنکھ کے پردے پہ جا کے لگ سکتی ہیں اس دوران اس ٹائم کے دوران آپ اپنے گھر سے باہر مات نکلیں بچوں کو گھر کے اندر رکھیں تاکہ وہ غیر ارادی طور پہ سورج کی طرف نہ دیکھیں اگر بالفرض بہت ضروری کہیں نکلنا ہو تو باہر نکلتے ہیں وقت کیا پہنے جس کے آگے شیڈ ہوتا ہے یا سنگلاسز پہنے اور حتیل امکان کوشش کریں کہ آپ سورج کی طرف نہ دیکھ پائیں اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں اپنی بنائی کو محفوظ رکھیں سورج کے ان کی طرف مت دیکھیں شکریہ